نماز کر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سمارٹ ٹیلی کام اور میں درگیز سونی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں جس سے ہمارے نئے اپڈیٹس آپ کو تورنت ملیں ہیلو فرنڈز کیسے ہیں اور میں از آپ کے لئے ایک ویڈیو اور لے کر کے آئے ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتانے والا ہوں ساری چیزے سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزے بتاؤں گا تو آج کا جو ہمارا ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں آج آپ ڈی سی مسین کو کیسے یوز کرتے ہو پروپرلی طریقے سے میں آپ کو یہاں پر آپ کو فل ایکسپلین کرنے والا ہوں تو جس بھائیوں جن ہمارے سسکرائبورز کو جن بھائیوں کو پتا ہے تو ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے میں یہاں پہ سارے ٹیب کے بارے میں کوئی بھی ایسا ٹیب نہیں ہوگا جو کہ میں ٹیب کو چھوڑ دوں گا ہر ایک ٹیب کو میں ایکسپلین کرنے والا ہوں کی آپ کو کب اس کو یوز کرنا ہے کیسے یوز کرنا ہے اور اس کے بینفٹس کیا ہیں یہ ساری چیزے یہ کتنے ایمپیر کی ہے کہاں پہ ایمپیر سو ہوتا ہے کہاں پہ وولٹیجز سو ہوتا ہے وہ ساری چیزیں میں فرنس یہاں پہ ڈیٹیل کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو کو آپ لاس تک دیکھیں گے تب جا کے آپ کو پراپر سمجھ میں آئے گی کہ فرنس اس ویڈیو میں آپ کو اگر آپ بلکل فریسر ہیں یا پھر آپ رکھے ہوئے ہیں یوز نہیں کر پا رہے ہیں تو فرنس آپ اس کو بہت ہی سمپل ہی طریقے سے کر سکتے ہیں تو چلی بیڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے ہم سٹیپ با سٹیپ ساری چیزوں کو ہمیں آپ پہ ایکسپلین کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ اس کی پاور بٹن ہے فرنس اب ہم اس کو پاور کو آن کر دیتے ہیں فرنس تو میں آپ کو یہاں سے سٹیپ با سٹیپ ہر ایک چیز میں بتاؤں گا فریسٹ ایم ون کیا ہے sûr آپ پہ lock کیا ہے یہ ساری چیزیں میں یہاں پہ آپ کو بتانے والا ہوں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا M1 ہے M2 M3 M4 جو لکھا ہوا ہے یہ ہمارا voltage set کرنے کا ہے یہ ہمارا voltage set کرنے کا تو ہم سب سے پہلے اوپر چل دیتے یہ ہمارا voltage so کرتا ہے یہاں پہ voltage اور یہاں پہ ہمارا ampere تو یہ میں بتا دوں یہ DC machine 5 ampere کا ہے جو کہ یہ 5 ampere پہ set ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 5 ampere کا DC machine ہے DC power supply machine اس کو بولتے ہیں تو یہ یہاں پہ ہمارا voltages ہوتا ہے voltages ہم set کر سکتے ہیں کتنے voltages پہ ہمیں کام کرنا ہے اور یہ ہمارا 5 ampere کا DC supply machine ہے جو کی سب سے بیسٹ ہوتا ہے سوٹنگ ہوگرہ ہٹانے کے لیے بیٹری بوست کرنے کے لیے ساری چیزیں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ آپ نے جو دیکھ رہے ہیں M1 M2 M3 M4 یہ voltages fix کرنے کے لیے جیسے ہماری memori ہوتی ہے کہ ہم اس میں کون سا بولٹیز رکھنا چاہتے ہیں ون پہ کتنا رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی ہمیں 1.8 2.8 اور 3.8 یا 4.2 بولٹیز چاہیے یا 5.4.2 سے اوپر بولٹیز چاہیے تو ہمیں چار بولٹیز کو سیٹ کر سکتے ہیں مطلب فرسٹ میں ہم نے 4.2 سیٹ کیا ہوا ہے اس میں 20 بولٹ سیٹ ہوا ہے اس میں آپ کا پانچ بولٹ ہے اور یہاں پہ آپ نو بولٹ دیکھ سکتے ہیں تو ایکچول میں اس سے فرنسıyor ہمیں سیٹ ک سیٹ کیا اسے کرتے ہیں تو چلی میں آپ کو فسطے سے ہم M1 میں جاتے ہیں م م مے جانے کی بات آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے آپ کو یہاں پہ جانا ہے میرا ونٹ parent تو یہاں پہ پہ ونٹsters پہ کلک کرنا ہے تو جیسے آپ دیکھ رہا ہے جبین لگ آپนید کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں دیکھ رہے ہیں لیکھ ورائیٹ کر Oreo آپ یہاں پہ جا کر کے اپنا 4 بولڈ 3 بولڈ 1 بولڈ 4 بولڈ جتنا آپ کو بولٹیز دینا ہے آپ وہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ 4.2 ہم نے سیٹ کر دیا اب جیسے اس کو کلک کریں گے تو آپ ایمپیئر بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے ایمپیئر پہ کام کرانا چاہتے ہیں 2 ایمپیئر پہ 3 ایمپیئر پہ 4 ایمپیئر 5 ایمپیئر تو دیکھیں یہ ارجسٹر ہوتا ہے ہمارا یہ جو ہمارا ہے یہ ہمارا ارجسٹر ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں سیمپلی یہاں پہ یہاں پہ ٹیپ کر دینا ہے آن آف بٹن پہ تو ہمارا یہ پروسس سٹارٹ ہو جائے گا جب تک آپ دیکھیں گے یہ ہمارا ایمپیئر سو رہا ہے یہ ہمارا سیٹ ہو چکا ہے پر یہاں پہ آؤٹپوٹ انپوٹ تو دکھا رہا ہے ایم1 یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایم1 ایم2 ایم3 ایم4 ایم5 یہ دیکھا رہا ہے ایم4 تک یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو ہمارا یہ سریز ایم1 پہ ہے تو ہم نے ایم1 پہ سٹ کیا ہوا ہے ایم2 پہ ایم2 ہمارا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 20 بولٹ سٹ ہے تو بجیسے 20 بولٹ ہے تو ہم اس کو کم بھی کر سکتے ہیں ایم پہ ہمارا 3 پہ تو ہم سٹ پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہم جتنا ہمیں وولٹیج چاہیے ہم اتنا وولٹیج اپنا ارجس کر لیں گے ایم ٹو پہ اور ایم ٹری دیکھیں گے تو ایم ٹری میں پانچ وولٹ سیٹ ہے اب یہاں پہ ایم ٹور میں ہمارا نو وولٹ سیٹ ہے تو ہمیں ایم ٹرین پہ چاہیے تو ہم نے ایم ٹرین پہ کلک کر دیا ایم ٹرین پہ ہمارا وولٹیج آ گیا بٹ یہ فرنڈز اتنا ہونے کے بعد بھی کنفیوز ہوتے ہیں کسے آؤٹپوٹ کیسے کرتے ہیں فرنڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا پروسس یہ ہمارا پانچ ایم پیر دکھا رہا ہے بٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا فرنڈز یہ آپ دیکھتے ہیں آن آف بٹن جب تک آپ اسے آن آف نہیں کریں گے آن اب یہ آؤٹپوٹ دیکھیں میں نے اس کو بند کیا تو فرنڈز یہاں پہ آؤٹپوٹس تو نہیں ہو رہا ہے اب جیسے ہم نے اس کو آن پہ بٹن پہ دبایا تو یہاں پہ دیکھیں آؤٹپوٹس ہو رہا ہے مطلب اب ہمارا یہ ڈی سی مسین کوئی بھی فون کو اس کی دیکھنے کے لیے تیار ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ٹچ کروں گا اب یہاں پہ ایمپیر فلکچوٹ ہوگا دیکھ سکتے ہیں ایمپیر اور لڈزز دونوں فلکچوٹ ہوں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں پھر سے میں ایک بھاٹھ tranqt ہوں ایمپیر اور یہ دیکھیں ایمپیر اور لڈزز دونوں فلکچوٹ ہوتے تو یہ تب تک نہیں ہوگا اور میں پھر سے اس بار آف کر دیتا ہوں فرنس دیکھیں کوئی بھی آؤٹپوٹ نہیں ہے اب میں اس کو ٹچ کروں گا تو کچھ لوگ دیکھیں میں اس کو ٹچ کروں گا فرنس کچھ بھی ایمپیر اور وولٹیجے سٹیکچوٹ نہیں ہو رہا ہے تو یہ آئی ہو آپ کو یہ ویڈیو پراپرلی سمجھ میں آ رہی ہوگی تو یہ آپ کو پتا ہے یہ اس میں ہمیں پوزیٹیس میں نیگرٹیو ہمیں لگا دینا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہی ہے فرنس اور اور میں آپ کو پتا چاہوں گا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وولٹیجے سیٹ کر سکتے ہیں so فرنس یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی یہ سارے سیٹنگ کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آئے گئی یہ اوبر وولٹیج پروٹیکشن کے لیے ہے کہ آپ یہ آپ کا جو وولٹیج فیکچوٹ نہ ہو یہ آپ کا وولٹیج کو پروٹیکٹ کرے گا فون کو پروٹیکٹ کرے گا یہ آپ کا رجسٹر ہو گیا اس میں آپ ریپ لائٹ کر کے چوز کر سکتے ہیں اس میں آپ والٹیجز کو سیٹ کر سکتے ہو سیٹ کرنے کے بعد آپ کو آن آف وٹن میں پھر سے ایک لازٹ ریبیو کر دے رہا ہوں اس میں آپ کو کیبلز پتہ ہی ہے اس میں آپ انرویڈ کیبل لگا سکتے ہیں اور آپ کو یہ کوراٹ کا ہے میں آپ کو یہ سائیڈ ویو بھی دکھا دیتا ہوں یہ ایک کوراٹ کی ڈی سی سپلائی مسین ہے پھر میں اس کے بعد ایک کیوک کے بارے بھی ویڈیو بناوں گا اگر آپ کا کمنٹ آتا ہے کہ کیوک کے بارے میں ایس ایم ڈی کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی ہے کون سا ایس ایم ڈی بیسٹ ہے تو میں ایس ایم ڈی کے بارے میں بھی ایک ویڈیو لے کر کے ہوں گا تو آئیو بھی ویڈو اگر اچھی لگی ہوگی فرینڈ تو پلیز لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں ایسے ہی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو جا کر کے سسکرائب کریں اور یہ کوراٹ کا ڈی سی مسین ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کوراٹ کی یہ پاور سپلائی مسین ہے پانچ ایم پیئر کی یہ ڈی سی سپلائی مسین ہے یہ آپ کو پرچیز کرنا ہوگا تو ہم آپ کو ڈسکرپسن میں لنک دے دیں گے آپ وہاں سے جا کر کے اسے پرچیز بھی کر سکتے ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی فرینڈز تو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں تھائنکیو سو مچ